موسیقی اسلام علیکم آج کے ریکچر میں ہم لوگ سٹڈی کریں گے منسٹرول سائیکل کو ہم نے میل اور فیمیل ریپروڈکٹر سسٹم ہیمنز کے اندر سٹڈی کیا تھا تو ہم نے بات کی تھی کہ میل اور فیمیل ریپروڈکٹر سسٹم جو ہیں یہ فنڈمنٹلی ڈیفرنٹ ہیں اندی سینس کے میل کے اندر سپرم جو ہیں وہ کنٹینیوسلی پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں اس کے مقابل میں فیمیل کے اندر ایگز کنٹینیوسلی پروڈیوس نہیں ہوتے بلکہ سائیکلکلی پروڈیوس کیے جاتے ہیں یعنی کہ وقفے وقفے سے ایک ایک ایگ ایٹی ٹائم پروڈیوس ہوتا ہے تو یہ جو سائیکل ہے اس کو ہم منسٹرل سائیکل کہتے ہیں اور اس دوران میں فیمیل کے ریپروڈکٹیو ٹیک میں اچھی خاصی چینجز آتی ہیں تو کون کون سی چینجز آتی ہیں اور کیسے آتی ہیں یہ ہم سٹڈی کریں گے آج کے لیکچر میں اب ایگز جو ہیں وہ بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ ایگز پروڈکشن جو ہے وہ ہائیلی کوسٹلی ہوتی ہے ان دی سینس کے ایگ کو پروڈیوس کرنے کے لیے اس کے اندر بہت ساری پروٹینز وغیرہ سٹور کرنے ہی پڑتی ہیں اور اس لحاظ سے ایگ بنانے کا پروسس جو ہے وہ بڑا ایک انرجی کنزیومنگ پروسس ہوتا ہے اس کے مقابلے میں سپرمز جو ہیں وہ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی بھی سٹورڈ مٹیریل نہیں ہوتا اور ان کو ریلیٹیوی آسانی کے ساتھ پروڈیوس کیا جا سکتا ہے تو ایگز کی کوسٹ کو منیمائز کرنے کے لیے جو ہے پھر ریپروڈکٹیو سسٹم میں فیمیز کے اندر یہ ایک سیٹ اپ اس طرح سے ہے کہ میملز کے اندر سائیکلیکلی ایگز پروڈیوس کیا جاتے ہیں تاکہ کانسٹنٹلی ایگز پروڈیوس نہ کرنے پڑیں اور اس دوران میں ایگز اس طرح سے زیادہ نہ ہوں اب فیمیل میملز میں یعنی کہ ہیومنز کے علاوہ جو میملز ہیں ان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ان کے ریپروڈکٹیو ٹریک کے اندر سائیکلیکل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں اس سائیکل کو ہم ایسٹرس سائیکل کہتے ہیں اب ایسٹرس سائیکل کے دوران میں یوٹرس کو پریگننسی کے لیے پریپیر کیا جاتا ہے اور لیکن ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہیومنز کے علاوہ دوسرے میملز کے اندر ایگ اس وقت تک پروڈیوس نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی فیزیکل سٹیمولس نہ ملے یعنی کہ کوپولیشن نہ ہو اس وقت تک ایگ کی پروڈکشن یعنی کہ اوولیشن نہیں ہوتی جیسے ہی میٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کے فوراں بعد یعنی کہ جب سپرمز فیمیل کی باڈی میں لوج ہو جاتے ہیں تو اس کے فوراں بعد جو ہے ایگ ریلیز ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے فرٹیلائزیشن کے چانسز بہت زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں اور وہ ایگ زائع نہیں ہوتا جس وقت فیمیل کا ریپرڈکٹیو ٹریک یوٹرس وغیرہ ایگ کی پروڈکشن کے لیے غیرہ ہوتا ہے تو اس وقت فیمیل جو ہے وہ میٹنگ کی ڈیزائر شو کر رہی ہوتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ فیمیل از ان ہیٹ ہیومنز کے اندر اگر بات کریں تو ہیومنز کے اندر یہی ایگ پروڈکشن جو ہے وہ سائیکلکلی اسی طرح سے چلتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ یہ سائیکل آٹومیٹکلی چلتا رہتا ہے اور اس کے لیے کوئی فیزیکل سٹیمیلس کی ضرورت نہیں پڑتی ایٹ ٹائم ایک ایک پروڈیوس کیا جاتا ہے اور یہ سائیکل ٹوینٹی ایڈ ڈیز کے انٹرول کے ساتھ چلتا ہے یعنی کہ اتھائیس دنوں میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے اٹھائیس دن بعد نیا سائیکل شروع ہوتا ہے اس دوران میں یوٹریس جو ہے وہ گیسٹیشن کے لیے یعنی کہ پرگننسی کے لیے پرپیر کیا جاتا ہے اگر فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے تو یوٹریس آگے چل کے پرگننسی کو منٹین رکھتا ہے اگر فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی تو پھر نیکس سائیکل ری سٹارٹ ہو جاتا ہے اس دوران میں سائیکل کے دوران یہ جو اٹھائیس دن ہے ان اٹھائیس دنوں کے دوران بہت ساری چینجز آتی ہیں فیمیل ریپروڈکیپ ٹریک کے اندر اووریز میں بھی اور یوٹریس میں بھی اور اس کے علاوہ بلڈ کے اندر بہت ساری ہرمونل چینجز بھی آتی ہیں اب ان چینجز کو آپ فور فیزز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور ان فیزز کو مینلی کنٹرول کرتا ہے آپ کا ماسٹر گلینڈ جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہمارا ماسٹر گلینڈ جو ہے وہ برین کے نیچے ایک چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے جس کو ہم پچوٹری گلینڈ کہتے ہیں یہ پچوٹری گلینڈ بیسیکلی کچھ ہارمونز پڑیوز کرتا ہے جن کو ہم گونیڈو ٹرپنز کہتے ہیں گونیڈو ٹرپنز ہارمونز وہ ہارمونز ہیں جو گونیڈز کے اوپر یعنی کہ فیمیلز کے کیس میں اووریز کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں اور ان کو ریپروڈکشن کے لئے تیار کرتے ہیں اب پہ چھوٹری جو ہے وہ ایک گونیڈو ٹرپنز ریلیز کرتا ہے جس کا نام ہے فالیکل سٹیمیلیٹن ہارمون فالیکل سٹیمیلیٹن ہارمون جیسے ہی فیمیل جوان ہو جائے گی پیوبرٹی آ جائے گی تو فوری طور پر فالیکل سٹیمیلیٹن ہارمون کی پروڈکشن جو ہے یعنی کہ تقریباً بارہ تیرہ سال کی عمر میں فالیکل سٹیمیلیٹن ہارمون کی پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے اب اس کے نتیجے میں فالیکل سٹیمیلیٹن ہارمون جب پچھوٹری سے بلڈ کے دروں اووری کے اوپر آتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اووری کے اندر بہت سارے فالیکلز جہاں یہ پرپیئر ہو جاتے ہیں اور ڈیویلپمنٹ شروع ہو جاتی ہے فالیکلز کیا ہوتے ہیں فالیکلز بیسیکلی ہوتے ہیں ایک ایگ ہوتا ہے اور اس کے اردگرد بہت سارے فالیکل سیلز ہوتے ہیں جو اس ایگ کی اسسسٹنس اور نورشمنٹ اور پروٹیکشن کا کام کرتے ہیں اب ان کے نتیجے میں جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ فالیکل سٹیمیلیٹن ہارمون کے نتیجے میں فالیکلز کی ڈیویلپمنٹ شروع ہو جاتی ہے کافی سارے فالیکلز جہاں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں مثلا یہاں پہ آپ کو دیاگرام کے اندر جو ہے پانچ فالیکلز گروہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک فالیکل ہی صرف مچور ہوتا ہے اور باقی کے فالیکلز جو ہیں وہ ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں اور یہ ڈی جنریشن کا پروسس کہلاتا ہے فالیکل ایٹریجا اب نیکس فیز میں فالیکل سٹیمیلیٹن ہارمون کے انفلنس میں اووری جو ہے وہ ایک ہارمون پروڈیوز کرنا شروع کرتی ہے جس کو ہم ایسٹروجن کہتے ہیں یعنی کہ فالیکل سٹیمیلیٹن ہارمون آیا تھا پیچوٹری گلین سے اس کے رسپانس میں اووری ایسٹروجن ہارمون پروڈیوز کرنا شروع کرتی ہے اب ایسٹروجن ہارمون بلد کے ثلو جاتا ہے یوٹرس میں اور یوٹرس کی انر لائننگ کو مچور کرنا شروع کرتا ہے یہ انر لائننگ آف یوٹرس جو ہے اس کو ہم انڈو میٹریم کہتے ہیں انڈو میٹریم کے اندر واسکلرائزیشن کا پروسس شروع ہوتا ہے یعنی کہ ان کے اندر کافی ساری بلڈ ویسلز بنتی ہیں یہ سائز میں کافی ٹھک ہو جاتی ہے اور یہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ یہ پلیسنٹا کے ساتھ پلیسنٹا جب اس کے ساتھ جڑے تو اس کو نویشمنٹ پروائیڈ کر سکے تو یہ تیار ہونا انڈو میٹریم تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے پیگنینسی کے لئے اب ایسٹروجن کے ہائی لیولز نہ صرف انڈو میٹریم کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں بلکہ یہ ہی افیکٹ کرتے ہیں واپس پیچوکری گلیند پر اور اس کے جو fsh پروڈیوز ہو رہا تھا فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون پروڈیوز ہو رہا تھا تو فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کی پروڈکشن کو بھی روک دیتا ہے اب جب فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کا لیول لو ہو جاتا ہے اور ایسٹروجن کا لیول ہائی ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں پچوٹری گلینڈ سے ایک اور ہرمون آتا ہے جس کو ہم لیوٹینائزنگ ہرمون کہتے ہیں لیوٹیو کا لفظی مطلب جو ہے وہ یلو ہوتا ہے تو یہ لیوٹینائزنگ ہرمون بیسیکلی یہ جو فالیکلز جو ڈیویلپ ہو کر میچور ہو گئے تھے اور ان کے اندر ایگ بن گیا تھا تو یہ ان کی میچوریشن کی طرف جاتا ہے اور اس کو ایگ کو ریلیز کرنے کا کام کرتا ہے اب ایگ ریلیزنگ کے دوران کیا ہوتا ہے کہ اووری کی وال رپچر ہو جاتی ہے اور وہ جو فائنل آپ کا ایگ ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے اووری سے اور پھر یہ فلو کرتا ہے باڈی کیوٹی سے ہوتا ہوا اووی ڈکٹ میں جاتا ہے اور اووی ڈکٹ سے یہ یوٹریس کی طرف موف کرنا شروع کر دیتا ہے تو بیسیکلی لو فالیکل سٹیومیلٹنگ ہرمون اور ہائی ایسٹروجن کے نتیجے میں لیوٹینائزنگ ہرمون پروڈیوس ہوگا پچوٹری سے اور اس کی وجہ سے اوویلیشن ہوگی اور اس کا دوسرا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ جو فالیکل سیلز پیچھے رہ جائیں گے یہ فالیکل سیلز ییلو کلر کے ہو جائیں گے یعنی کہ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ پک جائیں گے اور ان کو اب یہ جو ہے ان کو ہم کہیں گے کورپس لیوٹیوم یعنی کورپس لیوٹیوم کا مطلب ہے ییلو باڈی اووری کا اگر آپ اس پر کروس ایکشن لیں تو یہ ییلو کلر میں آپ کو نظر آتے ہیں اب یہ ییلو باڈیز جو ہیں یہ بھی کوئی فضول نہیں ہے بلکہ یہ ایک خاص ہارمون پروڈیوس کرتی ہیں جس کو پرو جیسٹیرون کہتے ہیں پرو جیسٹیرون پرو کا مطلب پروموٹ کرنے والا اور جیسٹیرون سے مراد ہے کہ گیسٹیشن کو پروموٹ کرنا یہ بھی ایکچولی یہ فائنلی انڈرومیٹیوم کو فردر مچور کرتا ہے اور بالکل امپلانٹیشن کے لیے ریڈی کر دیتا ہے فالیکل سٹیملیٹنگ ہارمون کم ہو گیا ایسٹروجن ہائی ہو گیا جس کی وجہ سے لیوٹینائزنگ ہارمون پروڈیوس ہونا شروع گیا پچوٹری سے اس نے افیکٹ کیے دو ایک تو اس نے اوولیشن کروائی اور دوسرا اس نے کورپس لیوٹیا کو مچور کر دیا کورپس لیوٹیا نے پرو جیسٹیرون پروڈیوس کیا جس کی وجہ سے انڈرومیٹیوم جو ہے وہ فائنلی کمپلیٹی ڈیویلپ ہو گئی ہے اب اس کے بعد انڈرومیٹیوم جو ہے وہ ویٹ کرتی ہے فرٹیلائزن کے لیے ایگ جو ہے وہ یوٹرس تک پہنچ جاتا ہے اور تقریباً 24 آرز تک وہاں رہتا ہے اب اگر تو فرٹیلائزن ہو جاتی ہے تو پھر تو کانی مختلف ہو جاتی ہے کہ وہ فرٹیلائزن اپنے آپ کا خود منٹین رکھے گی اگر فرٹیلائزن نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں ایک مخصوص وقت کے بعد ایگ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تقریباً ون ڈے کے بعد ایک سے دو دن کے اندر اندر ایک کی ڈیتھ ہو جائے گی اور اس کے بعد ساتھ ہی کورپس لیوٹیا جو ہیں یہ بھی ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے کورپس لیوٹیا جو فلی مچور ہو چکا تھا یہ اب جو ہے ڈی جنریٹ ہو کے ختم ہو جاتا ہے جب یہ ختم ہو جائے گا تو مزید پروجیسٹیرون پیدا نہیں ہوگا جب پروجیسٹیرون پیدا نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے انڈومیٹریوم کو فردر سپورٹ نہیں ملے گی انڈومیٹریوم کو مینٹین کروارا تھا پروجیسٹیرون اب یہ نہیں ہے تو انڈومیٹریوم بھی ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی اس کی بریک ڈاون شروع ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں انڈومیٹریوم جو ہے وہ ڈیبریز کی فارم میں اور اس کے ساتھ کچھ بلڈ جو ہے وہ بوڈی سے ریموو ہونا شروع ہو جائے گا اور اس ڈسچارج کو بلڈ اور ڈیبریز کے ڈسچارج کو ڈیبریز ریموو ہوتا رہتا ہے بوڈی سے اور اس پروسس کو مینسٹیرون کے حالت کہتے ہیں اب مینسٹیرون کے بعد یہ سائیکل جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ ہی کام ہوگا کہ پچوٹری ہارمون نئے سیرے سے پچوٹری گلینڈ جو ہے وہ فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون پروڈیوس کرنا شروع کر دے گا اگر اسی کو سمری میں دیکھیں تو سائیکل کے شروع میں ایگز جو ہیں وہ فالیکلز کو سٹیمولیٹ کیا جاتا ہے کافی سارے فالیکلز اپنا ڈیویلیمنٹ کا پروسس شروع کرتے ہیں صرف ایک فالیکل مچور ہوتا ہے اس سے اوویلیشن ہوتی ہے اوویلیشن کے نتیجے میں ایگ ریلیز ہو جاتا ہے اور کوپس لیوٹیم مچور ہو جاتی ہے اگر فرٹلائزیشن ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ جو امپلانٹ ہے امپلانٹیشن ہو جاتی ہے اور پرگننسی مینٹین ہو جاتی ہے آلٹرنیٹیولی اگر فرٹلائزیشن نہیں ہوتی تو اس صورت میں کوپس لیوٹیم ڈیجنریٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انڈومیٹریم بھی ختم ہو جاتی ہے اور یہ سارا مٹیریل ڈسچارج ہو جاتا ہے بلیڈ کے ساتھ ریلیز کر دیا جاتا ہے باڈی سے اگر آپ فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کو دیکھیں فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کا جو ڈیوریشن ہے وہ شروع میں سائیکل کے شروع میں فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کی امان زیادہ ہوتی ہے سائیکل کے تقریباً میڈ میں ڈیوٹینائزنگ ہارمون آتا ہے اور یہ جو ہے یہ سائیکل کو ڈیوٹینائزنگ ہارمون جو ہے وہ اووریز کو ساری کوپس لیوٹیم کو مچور کرنے میں حیرت فل ثابت ہوتا ہے اگر انڈومیٹریم کی آپ ڈینسٹی کی بات کریں تو سائیکل کے شروع میں انڈومیٹریم جو ہے وہ لیسٹ ڈینس ہوتی ہے یعنی کہ بہت زیادہ تھک نہیں ہوتی لیکن جون جو سائیکل آگے پروگرس کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں انڈومیٹریم کی تھکنیس کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر کافی ساری بلیڈ ویسلز بھی پروڈیوس ہوتی ہیں تاکہ یہاں پر جب پلیسینٹا جڑے تو ان کو پلیسینٹا کو فوڈ اور اور آکسیزن وغیرہ پروائیڈ کی جا سکے اگر پلیسینٹا نہیں جڑتا تو اس کے نتیجے میں یہاں پر سائیکل کے انڈ میں یہ کمپلیٹ انڈومیٹریم جو ہے اس کو ڈسچارج کر دی رہتا ہے باڈی سے یہ سائیکل جو ہے اٹھائیس دنوں کے وقفے سے دوبارہ چلتا رہتا ہے اور اورولیشن جو ہے اگ کی ریلیزنگ جو ہے وہ تقریباً چودہ دنوں کے وقفے کے ساتھ ہوتی ہے انڈ میں سائیکل کے انڈ میں منسچوریشن شروع ہوتی ہے اور باڈی سے فلوڈز کا ڈسچارج ہوتا ہے انڈویجول تو انڈویجول اگزیکٹ ڈیز نمبر آف ڈیز میں تھوڑا بہت فرق آتا جاتا ہے اور within the same انڈویجول بھی with the passage of age جو ہے تھوڑی بہت چینجز آتی ہیں اس کے علاوہ سٹریس منٹل سٹریس دوسری بات یہ کہ فیمیلز کے اندر یہ پروسس تھروڈ ڈی لائف جاری نہیں رہتا صرف پیبرٹی سے لے کر اور تقریباً 45 ایئرز کی ایج تک ایگز پروڈیوس ہوتے ہیں 45 ایئرز کی ایج کے بعد ایگ کی پروڈکشن جو ہے وہ مقرمل طور پر سٹاپ ہو جاتی ہے اور اس پروسس کو ہم منو پاز کا نام دیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ منسچوریشن سائیکل نہیں ہوتا اور عام طور پر فیمیلز جو ہیں وہ پیگننسی کے قابل نہیں رہتی آج کے لیکچر میں ہم نے بات کیا ایسٹرس سائیکل کی کہ ہیومنز کے علاوہ باقی میملز کے اندر ایسٹرس سائیکل ہوتا ہے سائیکلی کلی ایگ کی پروڈکشن اور اس کو انڈومیٹریوم کی مینٹیننس کا کام کیا جاتا ہے جب سپیسفیک ٹائم آتا ہے سٹیمولس آتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایگ کو ریلیز کیا جاتا ہے ہیومنز کے اندر مینسٹرس سائیکل ٹونٹی ایٹ ڈیز کا ہوتا ہے سٹارٹ ہوتا ہے پیچوٹری گلینٹ سے فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کے نتیجے میں جب فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون آتا ہے تو اس کے نتیجے میں فالیکل سڈیویلپ ہونا شروع ہوتے ہیں اور صرف ایک فالیکل مچور ہوتا ہے ایف آس ایچ زیادہ ہونے کی وجہ سے اووری ایسٹروجن ہارمون پروڈیوز کرتی ہے اور ہائی ایسٹروجن ہارمون جو ہے وہ لیوٹینائزنگ ہارمون پروڈیوز کرواتا ہے پیچوٹری گلینٹ سے لیوٹینائزنگ ہارمون پروموٹ کرتا ہے اوولیشن کو اور اگر فرٹیلائزیشن ہو جائے تو پرگننسی ہو جائے گی لیکن اگر فرٹیلائزیشن نہ ہو تو کورپس لیوٹیوم ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے اور کورپس لیوٹیوم ڈی جنریٹ ہونے کی وجہ سے انڈرومیٹریوم بھی ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ یوٹرس کینیل لائننگ ڈسٹروج ہو جاتی ہے اور یہ تمام مٹیریل ڈسچارج ہو کے باڈی سے ریلیز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ جو سائیکل ہے وہ دوبارہ سے نئے سیرے سے شروع ہو جاتا ہے تھانک یو